پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں پہلی چیز شبابہ کا قبل ہارامک اپنی جوانی کو بھڑاپے سے قبل غریمنت سمجھیں آج جوانی ہے آزا میں زور ہے آج عبادت ریاضت کرنا چاہو کسی دکھی کی مدد کرنا چاہو کسی کے کام آنا چاہو روزے رکھنا چاہو نوافل کی ادائیگی کرو جو بھی عملے خیر کرنا چاہو تمہارے قوا تمہارا ساتھ دیں گے لیکن بھڑاپے میں چہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا گئی جوانی آیا بھڑاپا تے جاگ پنیاں سب پیڑا ہن کھایاں کچھ کم نہ آمن سونف جوین حریڑا تو آج موقع ہے جوانی کے لمحات ہیں ان جوانی کو راہِ خدا پر ڈال دو اور جوانی میں توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے عرشِ الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنی بڑی بات ہے تو جوانی یادِ الہی میں گزرے ذکرِ الہی میں گزرے تو فرمایا جوانی کو بھڑاپے سے قبل غنیمت سمجھ لو پھر فرمایا صحتہ کا قبلہ سکمک اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت سمجھ لو صحت کے لمحات میسر ہیں بیماری آتے دیر نہیں لگتی تو صحت کو غنیمت سمجھتے ہوئے برپور فائدہ حاصل کرو اور کوشش کرو محنت کرو راہِ خدا میں آگے بڑھنے کی وغناء کا قبلہ فقر ایک تیسری بات اشارت فرمائی اپنی غناء کے دور کو مال و دولت کی فراوانی کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل کہتے ہیں غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی اوپر جاتے ہوئے وقت لگتا ہے اوپر سے نیچے آتے ہوئے وقت نہیں لگتا تو فرمایا کہ دولت تمہیں میسر ہے تو اس دولت کو کام میں لاؤ دولت کو سنبھال سنبھال کے نہ رکھو یہی رہ جائے گی ایک کفن ایسا لباس ہے جس کو کوئی جیب نہیں ہے یہاں سے کچھ کسی نے لے کر نہیں جانا اور نہ آج تک کوئی لے کے گیا جانا سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھی تو اصل وہ ہے جو ہم ساتھ لے کے جائیں گے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی 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 میرا مال میرا مال فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا اس نے آگے بھیج دیا فرمایا باقی اس کا نہیں ہے یہ اس کے بارسوں کا ہے وہ کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے تو فرمایا غناء کے زمانے کو غنیمت سمجھو فقر سے قبل چوتھی بات ارشاد فرمائی فراغت کے لمحوں کو مصروفیت کے وقت سے قبل قبل غنیمت سمجھو آج فراغت ہے بہت کچھ کر سکتے ہو گزرتے لمحات کے ساتھ ساتھ کندوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ بھڑتے چلے جائیں گے پھر کرنا بھی چاہو گے فرصت نہیں ملے گی تو فرصت کی گھڑیوں کو غنیمت جانا پانچویں چیز ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَا قَبْلَ مَوْتِكَ اور اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھو آج زندگی ہے چلو بیماری سہی آزا مدمحل سہی فراغت نامیسر سہی دولت نہیں سہی کوئی بات نہیں ہے اس کے حضور آنسو تو بے سکتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکتی ہیں جس طرح بھی بیٹھ کر کے لیٹ کر کے اس کے حضور عبادت کا رنگ تو اختیار کیا جا سکتا ہے وضو نہیں ہو پاتا آزا ساتھ نہیں دیتے تیمم تو ہو سکتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ سہولت بھی چھن جائے گی یہ فرصت بھی باقی نہیں رہے گی بندہ حشر کے دن جب پھسے گا تو پھر کہے گا مالک ایک محلت دے دے دوبارہ دنیا پہ جاؤں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا تو حکم ہوگا نہیں وہ وقت بیٹھ گیا تجھے فرصت ملی وقت ملا جوانی ملی دوٹتے سورج نے تمہیں روز پیغام دیا اٹھتے جنازوں نے تمہیں روز پیغام دیا لیکن تم نے عبرت حاصل نہیں کی اب تمہارے لیے پلٹ کے جانا نہیں ہے اب تم یہی رہنا ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزا گوارہ کریں